اکھلے شادف کے درمیان چل رہے ویواد پر انڈیا نیوز کی سماداتا نے اونپرکاش راجبر سے خاص بات چیت کی ہے جو ہم لوگ بیدھائک ہیں بیدھائک دل کے نیتا ہیں پارٹی کے راشتی ہے دیکھ جو جنتہ کام ہیں کچھ کام منتریوں سے ہونے ہیں کچھ کام مکہ منتری سے ہونے ہیں ان سب چیزوں کو لے کے ملا جاتا ہے تو اسی کڑی میں پورٹ نے ایک آدھیس دیا ہے ایک بھر راجبر جاتی کو انسوچیت جن جاتی میں سامل کرنے کے لیے کہ دو مہینے کے اندر آپ سامل کر کے ہم کو سوچیت کرو سرکار اس پہ ابھی پہل نہیں کر رہی ہے دوسرا ایک آدھیس ہائی کوٹ کا ہے کہ ایک منسا یادو ہماری پارٹی کیسے ہو کہ یادو ہیں ان کی پتنی ہیں وہ ادھیاپک ہیں تو بی ایسے نے ان کو کنی کارنو سسپنٹ کر دیا ہے تو کوٹ سے ان کو آدھیس ہے کہ ان کو جوائن کرا دیا جا تو بلیہ کا ماملہ تھا تو بلیہ سے بلنگ کرتے ہیں تو ایک بار کی ان سے مل کے ایسے کو میسیج دیا جائے اور تیسرا پریبہن منتری ہیں تو ان سے بسیں ہمارے ساتھ تھا مطلے سنگھ ہیں تو انہوں نے کہا کہ جونپور اور گاجی بنارس کے لیے دو سرکاری بسیں چلنے لگیں یہ مدہ تھا اور ہم لوگ بلیہ سے آتے ہیں تو بلیہ کے لوگوں کو جانے کے لیے پروانچل سے اتر کے بلیہ کے لیے کوئی کٹ نہیں ہے تو ہم نے ان سے کہا کہ بھائی یہ آپ کا بھی معاملہ ہے سمسیہ ہماری بھی سمسیہ ہے اور جنتہ کی سمسیہ ہے تو ان صرف چیزوں کو لے کے ہم ملے تھے ان سے اب ملنے سے لوگ کیاس لگانے ہیں تو ہم کا کر سکتے ہیں ہمارا سمجھوادی پارٹی سے ہم لوگ گڑ بندھن میں ہمارا مورچہ ہے گڑ بندھن کے ساتھ ہیں ہم لوگ چوبیس کی تیاری میں لگے ہیں اور جو اٹکلیں ہیں وہ بے وجہ ہیں ایک بات یہ بھی پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ یہ بھی جس طریقے سے لالیتپور اور چندولی کی گھٹنا ہوئی ہے بابا کا بلڈوزر سب چیزوں پر چلتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ ان گھٹناوں کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں اور کیا آپ بھی وہاں جانے کا آپ کا بھی کوئی ایسا پلان ہے دیکھیں ہم بھی آٹھ تاریخ کے بعد چندولی ہم پہلے جائیں گے اور دوسری بات کی بابا کا بلڈوزر تو کیا لالیتپور تھانہ گرے گا بلڈوزر جائے گا تھانے کی گھٹنا ہے نا تو بلڈوزر وہاں بابا کا جائے گا لکھینپور کھیری میں بلڈوزر کیوں نہیں گیا منتری کا بیٹا ہے تو وہاں تو کاروائی نہیں کروگے وہاں رکھچک بھکچک بنا گیا تو وہاں بھی کاروائی نہیں کروگے چندولی میں 302 کا مقدمہ لکھئے آپ رادیوں کو جیل بھیجنا چاہیے تو آپ ان کو بچا رہے ہو کہہ رہے ہو کہ ہم نے لائن حجر کر دیا لائن حجر کے کیا مطلب ہوتا ہے آپ بھیج دیئے کہ چلو جاؤ پولیس لائن پولیس لائن سے پھر کر دیئے کہ جاؤ کانپوری میں ڈیوٹی تمہاری لگ گئی اس کا تو من اوڑ بڑھے گا تو مقدمہ لکھئے اس کو جیل بھیجو تم نا آپ کتوارو گھرہو نیرہو چتھروی اگر یہ کچھ گھٹنا ہوگے تو چاڑ اسے پکڑ کے جیل کر دوگے لیکن ان لوگوں کے خلاف کاروائی کیوں نہیں تو یہ سرکار لائن آڈر میں پھیل ہے مہنگائی کنٹول کرنے میں پھیل ہے بیروجگاری میں بچے آتمہتیا کر رہے ہیں سرکار کا دھیان نہیں ہے نہیں دیکھیں 22 کے پہلے ہم پریاس کرائے 22 کے بعد ہم کو ایسا کوئی نوتا نہیں ملا اکھلیس جی کے طرف سے کہ آپ سمجھائیے جب ان کی پارٹی کا ماملہ ہے ہم اس میں جباری کیوں دخل اندازی دیں ان کی پارٹی کے بھی دھائیک ہیں سانسد ہیں ہماری پارٹی میں اگر کوئی بات ہو تو ہم سے پوچھا جائے اگر ان کی پارٹی کا ماملہ تو اکھلیس جی بتا ہوں کہ ایسا ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں تو وہ بتا سکتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اگر میں بات کروں شریف پال یادف کی تو وہ یہاں پر ٹھیک کام کر رہے ہیں یہ مدہ اٹھا کے اب وہ شریف پال جی اور اکھلیس جی بتا سکتے ہیں کہ کیا بہتر ہے تو آپ سلاہ نہیں کروائیں گے جب تک نوتا نہیں ملے گا کوئی کام نہ ملے اب پتہ لگا کمپانی میں کام ہے نہیں ہم جا کے ڈیوٹی کرے لگیں آزم خان سے ملنے کے لیے آپ نے اپوائنمنٹ لیا تھا کب تک کا ملا ہے کب جا رہے ہیں دیکھیں جب میں نے ان کے وکیل سے کہا تو وہ جا نہیں پائے تب تک عید آ گئی تو تین دن لوگ عید میں پریسان تھے آج گئے ہیں ملنے آج ملاقات ہو جائے گی تو وہ سام کو ہم کو بتائیں گے پھر اس کے بعد ہی آپ جائیں گے یادت ملے گی تو جائیں گے تو یہ تھے اوم پرکاش راجبھر جنہوں نے صاف بتایا ہے کہ بی جے پی سپیسیفک راجنیدی کر رہی ہے کئی ایسے مددیں ہیں جن پر وہ کام نہیں کر رہی ہے ساتھ ہی law and order میں کہیں نہ کہیں بھارتیہ جنتہ پارٹی لگاتار فیل نظر آ رہی ہے لکھنا اسے ویڈیو جنرلسٹ ریہ کے ساتھ میں نے کہتا سرین انڈیا نیو